بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وہ ٹریننگ ہو بھی فری تو کیا ہی بات ہو اور اس کے بعد ان کو وہاں پر جاب مل جائے وہ زبان سیکھ لیں تمام چیزیں ہو جائیں ان تمام باتوں کے لیے اور ان کے پاس جاب وفر نہیں ہے ان کے پاس بہت لمبی جھوڑی تعلیم نہیں ہے وہ میٹرک ہیں یا وہ انڈر میٹرک ہیں جو بھی ہیں تو وہ لوگ جو ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں تو یہ ویڈیو دیکھ کر کے وہ خود ان ویب سائٹ پہ آ کے بھی کر سکتے ہیں اور اگر ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان کو سب سے پہلے تو ہم چک کریں گے کہ وہ کہاں پر ان کا سسٹم بن سکتا ہے ان کی ایک پراپر کانسلنگ درکار ہوگی وہ کانسلنگ ہم کریں گے ان کی اسسمنٹ ہم کریں گے ان کی پیپر چک کیے جائیں گے اور اس کے بعد پھر میں ذاتی طور پر ان کے ساتھ گفتگو کروں گا جو لوگ بھی میرے پاس آئیں گے یعنی کہ بائی کال ہو سکتا ہے بائی زوم ویڈیو ہو سکتا ہے جہاں پر بھی آپ پاکستان میں ہیں کوئی پرولم نہیں ہے یا پاکستان سے آپ باہر ہیں آپ میں ایسا درابطہ کر سکتے ہیں میں آپ کو ون بائی ون گائیڈ کر سکتا ہوں لیکن آپ ویڈیو میں دیکھئے کہ اگر آپ نے ایک کام خود کرنا ہو تو کیسے کریں گے نمبر ون سب سے بائی واس حمل لیجئے وہ یہ ہے کہ ان پروگرامز کے اندر کوئی لمبی چھوڑی تعلیم وہ نہیں مانگ رہے اور آپ کو جو کرنا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نوہی پاس کے آس پاس ہو نوہ سال کی ایڈوکیشن ہونی چاہیے وہ یہ کہتے ہیں اس کے علاوہ جو بھی وہ کچھ کہہ رہے ہیں آپ سے وہ تمام کا تمام میں آپ کا سامنے بلکل رکھ دیتا ہوں سامنے آپ کے آپ اس کو پھر سٹیپ بائی سٹیپ دیکھ سکتے ہیں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو صرف ایک اگزیمپل دینے جا رہا ہوں اس اگزیمپل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ واحد اگزیمپل ہے آپ اس قسم کے وہاں پر بہت سارے انسٹیٹوٹ کھول سکتے ہیں جو آپ کو یہ سہولت دیں گے ہم صرف اگزیمپل کے لیے میں آپ کو ابھی سکرین پر لے کے جا رہا ہوں یہ آپ دیکھئے سکرین آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں ویمیا اور ویمیا جو ہے ڈاٹ ایف آئی ٹھیک ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے میں اس کا لنک ڈال دوں گا یہاں پر وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کی کورسز جو بیلیبل ہیں جس کی کوئی فیس نہیں ہے ہم سنتے کیا ہیں یہ جو سٹیڈنٹ کانسلٹرڈ ہوتے ہیں وہ کیا بتا رہے ہوتے ہیں پچاس لاکھ ستر لاکھ اسی لاکھ نوے لاکھ ارے بھائی اتنے پیسے ہوں تو انسان کیا ہی کر سکتا اپنے لیے یہاں پر آپ مان لیجیے ہمارے پاس پڑھنے کے پیسے نہیں ہیں ایک روپے بھی نہیں دینا اگر ایک روپے بھی نہیں دینا تو پھر یہ ویمیا پر آج ہیں اب یہاں پر آپ دیکھئے ان کے پاس پروگرامز کون کون سے ہیں پروگرامز ان کے پاس ہیں کوک اگر آپ کوک بننا چاہتے ہیں دینا لنچ دینا یہ اس انسٹیٹوٹ کا مسئلہ ہے وہ بھی فری ہوگا اس کے اندر بتایا جا رہا ہے اس کے علاوہ تمام چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں یہ تمام چیزیں آپ ہاو ٹو اپلائے اینڈ ریکوائرمنٹ فریقونٹ لیا اس قویشن یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں میں آپ کو بیک پر لے جاتا ہوں اور یہاں پر ویٹر ویٹرس آ رہے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں اپلائے میکنسٹ آ رہے ہیں وہ بھی اپکر اپلائے کر سکتے ہیں میکنیکل فٹر آ رہے ہیں وہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں پلائٹر ویلڈر اپلائے کر سکتے ہیں یہاں پر محن لیجئے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں ویٹر ویٹریس کے اندر اپلائے کرتا ہوں یہ کورس آپ کو کوئی گمراہ کر سکتا ہے میں پہلی انفارم کر دوں یہ انگلیش میں ہوگا یہ فنش دماغ میں نہیں ہوگا but it doesn't mean کہ آپ فنش سکھیں مت آج سے ہی یوٹیوب پہ سکتے ہیں شروع کر دیجئے کیونکہ اسے جو ایڈمیشن ہوتا ہے وہ سال میں دو دھوا ہوتا ہے جنوری میں ہوتا ہے اور اگست میں ہوتا ہے اگست والے چونکہ وہ ہو گئے اور جن لوگوں کا وہ ہو گیا انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارا ہو گیا تو میں نے کہا یار آپ کو بھی ویڈیو بتا دے دیتا ہوں کیونکہ چلو اگست آپ کا امس ہو گیا کوئی بات نہیں کم از کم جنوری میں کر لوگے کوئی ٹینشن نہیں ہے جنوری میں آپ یہاں تیاری کر لیجئے چار مہینے ہیں فینش زبان سیکھ لیں مگر یہ انگلیش میں ہوگا ویٹر ویٹرز کے حوالے سے سن لیجئے ویٹر ویٹرز کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے یہ دیکھئے وکیشنل اپر سیکنڈری کاللیفیکیشن این ریسٹورانٹ آف کیٹرین سرویز ویٹر ویٹر ویٹرز پروگرام میں کیا بتایا جا رہا ہے وو بتایا جا رہا ہے آپ کو اس کے علاوہ پروگرام کمپوزیشن ہے the scope of studies is 180 competence point اس کے علاوہ compulsory vocation unit 85 point working in a criteria service اس کے علاوہ یہ تمام چیز آپ کو بتایا جا رہی ہے یہ تمام ہمارے پاس ہم نے آگیا اب اس کے بعد ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ یہ تمام چیزوں سمجھ میں آ رہی ہیں ہم سمجھ لیتے ہیں کہ how to apply apply کیسے کرنا ہے ہم فوراں اس پر آجاتے ہیں باکی اگر آپ نے frequently ask question کرنے ہو آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ further courses میں کونسے کر سکتا ہوں جو یہاں پہ لکھے بھی نہیں ہیں پھر میں کر سکتا ہوں یہ میں آپ کو اسی ویڈیو میں آگے چل کے بتاتا ہوں لیکن frequently asked question آپ اسے direct question کر سکتے ہیں جو آپ کے mind میں آ جائے studying, contact information about us آپ میں سے رابطہ کر سکتے ہیں کوئی tension نہیں ہے how to apply تو وہ بھی سمجھ لیجئے nationality کون apply کر سکتا ہے کیونکہ آپ کو کوئی گمراہ کر سکتا ہے کہ جی یہ تو انہی لوگوں کے لیے ہے جو فلاں سے ہیں فلاں سے میں نے دیکھا یہ ویڈیو میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے لیے نہیں ہے کوئی پاکستانی نہ apply کر لیں یہ پتہ نہیں کس کی خواہش ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی پاکستانی تو نہیں ہو سکتا ہے تو یہاں پر nationality کیا ہے all nationalities can apply to the program simple ہے اگر اس کے بعد کوئی آپ کو یہ comment کرے آپ کو میں خود بول رہا ہوں کہ یہ پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے تو آپ نے اس کا جو حال ہے وہ خود کرنا ہے میں نہیں کروں گا میں reply نہیں کروں گا آپ نے کہنا ہے کہ یہاں پر اس کو clear کریں کہ اس کی انگلیش اتنی کمزور ہے کہ وہ پہلا پوائنٹ نہیں پڑ سکا اس کے بعد کہتے ہیں اگر آپ کی age 18 سال ہے تو آپ اس پر apply کر سکتے ہیں there is no upper age limit کیا کہہ رہا ہے there is no upper age limit آپ یہاں پوچھتے ہیں age limit کیا ہے age limit کیا ہے تو یہاں کیا کہہ رہا ہے there is no upper age limit کم سے کم 18 سال زیادہ زیادہ جتنے بھی ہو چلے گا آپ کی عمر سے کتے qualification equivalence to finish basic education of 9 years کہتے ہیں ہمارے education کے مطابق آپ 9 سالہ پہ تحلیم ہونا چاہیے مطلب میں metric ہونا چاہیے enter ہونا چاہیے ایسا کچھ ہونا چاہیے لیکن 9 سال نے کہہ دیا scan اور photocopy of your original certificates جو بھی آپ کے پاس documents ہیں سب لگا دو اس کے علاوہ original certification in english finish or swedish are accepted translated certification in english finish or swedish need to be verified by public notary certificate of international english test dolingo یہ آپ کو دکھا دیتا ہوں کس طرح ہوگا اور اس کے علاوہ یہ دیکھ رہے ہیں enough fund for living spanks ایک خرچہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کے علاوہ اس کے پر ہم دوبارے بھی بات کر سکتے ہیں ان کے لئے ویڈیو میں بیوڈیو رنبی ہو جائے گی good physical condition صحت مند ہونا چاہیے آپ کو آپ کا medical test پاس ہونا چاہیے valid passport which is attached to the application آپنا passport اٹیش کر دینا application کے ساتھ اور اس کے علاوہ انگلیس language test کے بارے میں کہہ رہا ہے dolingo کے بارے میں بات کر رہا ہے آپ سے بات کر لیتا ہوں اس میں وہ بات کر رہا ہے آئیلڈز کے بارے میں آئیلڈز کے بارے میں ہم نہیں کرتے آئیلڈز لمبا ہو جائے گا 5.5 جو لنگو بڑا زبردست ہے آپ اس کے اوپر جائیں آپ کو میں تھوڑا سا انفارم کر دیتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو اس کے اوپر لے ہی جاؤ میرے ساتھ رہیے گا تو ہم اس کے اوپر چلی ہی جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھئے یہاں پر آپ نے دیکھا کہ dolingo English test online anytime anywhere گھر بیٹھے کہیں سے بھی پلائے کر سکتے ہو یہ بڑا زبردست ہے اس کا معاملہ یہ practice بھی کرواتا ہے تمام سی سے کرتا ہے یعنی کہ آپ سے بہت کم چانس ہوتے ہیں غلطی کے یہاں پر آپ اس کے اندر login کیجئے sign up کیجئے certify your English profession today یہاں سے آپ اسے کر سکتے ہیں یہاں پر یہ دیکھئے test online anywhere anytime finish in one hour and get result in two days accepted by over 4000 universities تو آپ IELTS کے لئے ادھر جاؤں گا ادھر جاؤں گا یہ کروں گا یہ گھر بیٹھے جو ہے آپ اس کی practice بھی کر سکتے ہیں practice free کیا لکھا ہوئے practice free ٹھیک ہے practice پہ دمائیں practice کیے جائیں کیے جائیں کیے جائیں جب آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے آپ یہاں پر اپنا test دیں وہ test جو ہے آپ کو یہ نہیں کہ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ IELTS کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اب آپ کہتے ہیں کہ اس کا application process کہا ہے link to be application will be provided when the applying is on یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہر وقت link کھلا ہوا ہوتا ہے آپ کو میں نے کیا بتایا جنوری میں کھلے گا اگست میں کھلے گا سمپل بات ہو گئی ہے تو سوال اس کا بنتا ہی نہیں ہے اور یہاں پر the next application period is December 2030 بتا دیا انہوں نے آپ کو December 2030 wait کر لو آج اگست ہے September 2-3 wait کر لو کھل جائے گا for beginning studies in August 2024 in this application period is only possible apply to cook and waiters program تو آپ کو بتائیں گے کس سمیسٹر میں کس سمیسٹر کے اندر کون پڑے گا تو آپ کو بتا رہے پورا بہرحل یہ بہت لمبا چھوڑا ہے آپ اس کو پڑ سکتے ہیں انگلیش میں بھی پڑ سکتے ہیں ورنہ translate کروا لینا وہ دیکھیں medical beginning of studies کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہے کہ approximately two months before the studies begin the new student will receive an email about the start the studies دو مہینے پہلا آپ کو سب کچھ مل جائے گا آپ کا x-ray کروانا ہے lungs کا x-ray ہے اس کے علاوہ یہ تمام test جو ہیں سکتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ سر آپ نے جو دکھایا آپ نے جو دکھایا میرا ان پانچوں میں نام نہیں ہے آپ نے یہ کہا مجھے نہیں ہے نام کوئی بات نہیں تو یہ دیکھئے سکرین کے اوپر study info کے اندر آپ آئیں یہاں پر vocational education and training یہاں پر آپ آج ہیں یہاں پر کوئی پبندی نہیں ہے اس کا link میں ڈال دوں گا آپ کے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو یہاں پر دیکھئے کہ جو بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں دیکھئے پتہ بات کیا ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے مجھے 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 پہلے جواہ دوں آپ نے کرنا یہ کہ آپ نے میسج چھوڑنا ہے ٹھیک ہے نا آپ نے کہنا ہے کہ I am metric what about me I am this what about me مجھے یہ آتا ہے what about me تو آپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں کام پر لگ جاؤں اور یہاں پر میں آکے آپ کو بتاؤں کہ آپ کیا ہوں گے ایسا نہیں ہوگا ٹھیک ہے میں اتنا یہ what about me کے بعد کام بہت لمبا ہے کیونکہ وہ cool document جو ہے وہ لے کر کرنا پڑتا ہے تو کسی کا یہ comment کر کے result لینا ناممکن ہے وجہ جاننے کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ یا تو آپ ہمارے office سے اس کا process کروائیں گے جس کو ہم assessment کہتے ہیں assessment کروائیں گے counseling کروائیں گے جو بھی کروائیں گے وہ کرنے پڑے گی اگر آپ کہتے ہیں کہ assessment یا counseling کی طرف میں نے نہیں جانا میں نے خود کرنا ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں یہ open tip لوگو یہ آپ کھولیں گے یہ website آپ کو میں دے دوں گا اور اس کے بعد آپ نے آنا ہے vocational education کے اوپر یہاں پر آپ آئیں گے vocational upper secondary اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پر list آجائے گی list of vocational upper secondary qualifications available in English ٹھیک ہے اور list of available vocational upper secondary qualifications یہ تمام click کریں گے تو آپ کے سامنے یہ list آجائے گی اس کے بعد آپ اس کو چھوڑیں گے further vocational qualification پہ آئیں گے further click کریں گے آپ کے سامنے list کو لے گی specialist vocational qualification کے اوپر آپ click کریں گے آپ کو ملے گا competence area ملے گا آپ کو qualification unit ملے گا competence based qualification ملے گی vocational special need education ملے گی property education یہ تمام چیز آپ کو ملے گی تو آپ کو اپنے آپ اگر دیکھنا ہے تو آپ یہاں پر click کر کے اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں کہ جی میں اگر یہ تمام چیزیں جو ہیں اپنے لیچہ کرتا ہوں تو مجھے click کرنا پڑے گا ایسے اور click کرنے کے بعد جو ہے میرے سامنے result آئے گا اور میں اس میں کام کر سکتا ہوں تو میں waitress کے لیے تیار ہوں میں welder کے لیے تیار ہوں یا میں کس کام کے لیے تیار ہوں تو وہاں پر آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ تمام چیزیں انٹورزم انڈسٹری وکیشنل کالفیکیشن ان کلیننگ اینڈ پروپرٹی سرویس ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ ریسٹورانٹ کیٹرینگ یہ وہ تو تھوڑی سی یا تو زہمت آپ خود کریں گے کمنٹ کرنے سے نہیں ہوگا آپ خود دیکھ رہے ہیں نا تو آپ کہاں فٹ بیٹھ رہے ہیں یا تو اس ویب سائٹ کو جو نیچے دیوی ہے یا پھر آپ اس سکرین میں سن لی ہے یا پھر سکرین میں نظر آ رہی ہے اگر سکرین دھن لی ہو رہی ہے تو میں نے زبانی بول دیا ہے غلطی نہیں ہونی چاہیے آپ اپنی لیے اسسمنٹ کر سکتے ہیں اور اسسمنٹ پلس کانسلنگ جو ہے وہ ہمارے پاس بھی اویلیبل ہے آپ بک کر سکتے ہیں میں آپ کو ذاتی طور پر جو ہے پھر اپڈیٹ کر دوں گا یہ تمام کی تمام چیز اس میں ہے اس سے باہر کچھ نہیں ہے بھائی ہم کچھ نہیں چھپاتے ہیں ٹھیک ہے نا کچھ لوگوں کے دل میں خلاتا نا یہ چھپاتا ہوگا یہ سب کچھ یہی رہا اپلائی کرنے کے طریقے کے سب کچھ یہی ہے یہاں تک پہنچ جاؤ یہاں تک ون کر لو آگے کچھ بھی نہیں ہے ختم پر اگلی وڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ